مزکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس ڈالیچ میں دوستو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دسمن کو آپ کی کمجوری کے بارے میں پتا چل گیا تو اکثر آپ کا دسمن آپ کو پریشان کیا کرے گا اب دوستو جہاں پہ آپ لوگ کو میں نے اپنی ویڈیو کے مادہم سے بتایا تھا کہ بھارت نے چودہ سے سولہ دسمبر کے بیچ میں ایک نوٹائم ایریا وارننگ جاری کر کے رکھی ہے اور یہ بھارت کی سب سے بڑی نوٹائم ایریا وارننگ ہے ایک حساب سے دوستو بھارت اس نوٹائم ایریا وارننگ میں اپنی سب سے مہاترپون میسائل کا پریشان کرنے جا رہا ہے لیکن دوستو چائنہ نے ایک بار پھر سے انگلی کرنا شروع کر دیا ہے بھارت کی اس پریشان میں بھی آپ لوگ کو پتا ہوگا آج کی لگ بھک ایک مہنے پہلے 9 اور 10 نومبر کو بھارت نے ایک نوٹائم ایریا وارننگ جاری کی تھی لیکن دوستو چائنہ نے اس نوٹائم ایریا وارننگ میں اپنا دماغ لگایا اور اپنا ایک اسپائیس سے بھارت کے ویحد ہی نکٹ بھیج دیا دوستو یہاں پہ چائنہ کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کی اس مسائل کا کسی نہ کسی طریقے سے جاسوسی کی جا سکتا ہے لیکن ایک بار دوستو پھر سے جو 14, 15 اور 16 دسمبر کو نوٹائم ایریا وارننگ جاری کی گئی ہے بھارت کی سب سے لمبی نوٹائم ایریا وارننگ لگبھت 5,400 کلومیٹر کی نوٹائم ایریا وارننگ جاری کی گئی ہے اس کو جیسے ہی چائنہ نے سنا اپنے اسپائی سپ کا مک بھارت کی تڑپ مور دیا ہے اور کہا یہ بھی جا سکتا ہے کہ اس سمیے بھارت کے آس پاس ہی چائنہ کا یہ جو سپ ہے یہ دکھے گا لیکن دوستو سمسیہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر بھارت یہ پریچھڑ کرتا ہے تو بھارت کی اسے خطرناک مسائل کا توڑ چائنہ بہت ہی آسانی سے نکال لے گا اور اگر بھارت اس مسائل کا پریچھڑ نہیں کرتا ہے تو بھارت کی جو چھوی ہے وہ بہت ہی زیادہ بیکار ہو جائے گی کیونکہ دوستو ابھی تو چائنہ نے بھارت کی نس کو پکڑ لیا ہے اب دیکھتے ہیں بھارت اس پر کیا کرے گا کیونکہ یہ جو پریچھڑ ہے بھارت کے حساب سے بہت ہی زیادہ اہم ہے اور آپ لوگ کو میں بتا دوں کافی لوگ کا ماننا یہ بھی ہے کہ بھارت اس میں K5 جیسی SLBM سمرین لانچ بیلیسٹک مسائل کا بھی پریچھڑ کر سکتا ہے ایسے دوستو ہمارے پیارے بھارت دیس کے سائنٹسٹ اور ہمارے پیارے بھارت دیس کے جوان کوئی نہ کوئی راستہ جرور نکالیں گے چائنہ کے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے چائنہ اپنی جو اسپائی سی بھیج دیتا ہے اس کے لیے بھی ہمارے سائنٹسٹ کوئی نہ کوئی توڑ جرور نکالیں گے لیکن دوستو آپ لوگ کو میں بتا دوں بات تو بلکل کلیر ہے بھارت کا یہ جو پریچھڑ ہے واقعی میں کافی ایدہ اہم ہے اسی وجہ سے چائنہ نے اپنا اسپائی سی بھارت کی طرف بھیجا ہے اور چائنہ کو یہ ڈر آج سے نہیں بلکہ ایک مہینے پہلے جو 9 اور 10 نومبر کو اس کا پریچھڑ ہونا تھا دوسری مسائل کا سائت اگنی 3 مسائل کا پریچھڑ ہونا تھا اس سمیے بھی چائنہ کو یہ ڈر تھا کہ بھارت کہیں اپنی اسی مسائل کا پریچھڑ کرنے لے تو یہاں پہ ایک ساتھ دیکھا جائے گا تو چائنہ کو اس مسائل سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اسی وجہ سے وہ اپنی سپ کو بھارت کی طرف بھیج رہا ہے لیکن آپ کا کیا ماننا ہے بھارت کی اس مسائل کو لے کے نیچے کمنٹس باکس میں آپ اپنی راج چلوڑ دیجئے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کل کر سبسکرائب کا وٹن ہے جائے وٹو بٹ چینل کو کل لیجئے سبسکرائب اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوسری چلتا ہوں ملتا ہوں انڈرسٹو ویڈیو میں جائے ہنچے بھارت